اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سے کہہ گئے سم سورٹ آف پروگرامنگ چلیئے ابتدا کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں what is called پروگرامنگ یہ آپ میرے بیک اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں میں نے تقریباً 29 لائنز کا ہمارے پاس کوڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے ٹرمینر میں جا کے ایک شیل بنایا ہوئے جس کے اندر میں نے میرے کلپ بورڈ میں ہی ہے نا فائل کا نام میں نے اسے انٹر کیا اور اسے میں نے کر دی ہے کمپائل اس نے پھر آگے کہا ہے جی پلیس انٹر آن نمبر نمبر یہ پروگرام ہمارا ہے اس نے فائنڈ کرنا کہ نمبر is prime or not چلیئے میں یہاں ایڈ کر رہتا ہوں 7 اور میں انٹر پریس کروں گا اس نے بتا دی ہے 7 is a prime نمبر اب میں دوبارہ سیم چیز کروں گا کنٹرول وی اور بعد میں ٹیب دبا کے ٹھیک ہے انٹر اب میں نے اسے کمپائل کیا اس نے پوچھا ہے پلیس انٹر آن نمبر اسے اب میں 8 انٹر کروں گا اس نے بتا دی ہے 8 is a prime نمبر عجیب میں جا کے اس چیز کو ہم انگلیزی میں کہتے ہیں logical error جو error detect کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہماری کمپیوٹر کی زبان میں جس میں syntax سارا صحیح ہوتا ہے نہ آپ نے کوئی غلط رول استعمال کیا ہوتا ہے پروگرامنگ کا پر آپ نے جو code لکھا ہوتا ہے نا وہ آپ کی output کے مطابق نہیں ہوتا اور اس کے لیے بڑائی سے خود چھانٹنا پڑتا ہے وہ خود اس کی help بھی نہیں بتاتا کھال نکال لیں کوشش کیے پہلے جو یہ if تھا نا یہ else کے ساتھ associated نہیں تھا اب ہم اسے کرتے ہیں کہ اسے ہم کرتے ہیں compile اپنی file کو compiler کے true اور کھالچ چیز clipboard میں آگی تھی یہاں سے ہم جاتے ہیں کون سی ہماری ہے prime number والی ہے اس کو rename میں کے control a کیا اور control c کر دیا اور یہاں واپس terminal میں آگے اور اسے میں نے control v کر دیا اور enter کیا وہ compile ہوگی اور اس نے ادھر exe file بنا دی جو مارا runnable code ہے ہم اسے delete کر دیں گے اپنا پرانے پروگرام کو اسے ہم کریں گے rename ہم file کا name نام دے دیں گے بس extension چیزے ہوگی اس کے بعد ہم اس کا کریں گے کمپائلر میں اس کا نام paste کریں گے .exe اس کی full form نہیں مجھے بتا کبھی دون لیں گے پھر tell دمائیں گے پھر enter وہ اب کہہ رہے ہیں number enter کروں اب میں 8 enter کروں گا enter اس نے کہہ دیا اس نے پھر آگے result date is not a prime number اور وہ آگے number بہت بڑا سا دے رہے جو میں نے enter کیے وہ number نہیں ہے it is an other problem جسے اب حل کرنا پڑے گا ہاں بلکہ یاد آگیا میں نے حدگل دکھی ہے یہ میں نے printf کا فنکشن ہے نا printf کا نہیں ہے scanf میں تو یہ در میں نے بتایا نہیں اس میں کس سے جو variable ہے اس کی value output کرنی ہے یہاں ہمیں پھر کاما موڈلسٹ بلکہ کاما کیا سنٹک اس کے بعد ہم یہاں کاما ایکس ایکس اس نے بتا دی ہے ہمارے پاس variable ہے ایک اچھے ڈی کو استعمال کرنے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے help وہ بڑی level دیتا ہے آپ کو پھر ہاں دوبارہ کاما اور ایکس انٹر کنٹرول ایس پس اس میں ایک رولا ہے نا مجھے دوبارہ کمپائل کرنا پڑے گا سارا جی سی سی میری جو فائل کا نام ہے جی سی سی وہ کمپائلر کے لیے یوز کرتے ہیں ہم مجھے یہ نہیں انتازہ اس نے فرما ایک 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 زی فائل بنا دی ہے اس کا نام ہے اے ڈاٹ ایک زی ہم یہاں اے لکھیں گے وہ ٹیپ دبائیں گے اس نے اس فائل کو سیلکٹ کر لیا ہم انٹر دباؤں گا وہ میرے سے مانگ رہے ہیں انٹر آ نمبر میں ایٹ انٹر کروں گا ہم میں دبائے انٹر اور ایٹ اس نوٹ اپرائم نمبر دیکھا وزلٹ آ گیا مجھے دکھتا پہلے میں میں پتا کیا گلتی کیا پرنٹ ایف میں دونوں میں اس اپرائم نمبر لکھتی ہے نوٹ اپرائم نمبر نہیں لکھا باقی سارا پروگرام صحیح تھا اس کے بعد میں نے چھانٹی کیا نا اس حساب سے وہ سارا پروگرام صحیح ہے اس طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوجیکل ایرل is very hard to find جب آپ نے ڈیفنیشن پڑی تھی تب اتنا اندازہ کوئی نہیں ہوا تھا practical knowledge اسی لئے important ہے اسی لئے ہمارا ایڈوکنشن شکرم system important ہے بالکل 200% اور آج کا لیکیا ہمارا یہیں سمافت ہوتا ہے ہمارا پاس back end ہے پھر ہمارا front end ہے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں پر ہم web development والے بندے تھے دیکھنا step مجھے سمجھ نہیں ہے 9th میں آپ کو انہیں بنا دی پڑھا دی web development اب آکے آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ programming اس میں باس آپ نے html سکھا ہے css اور javascript اس میں سکھا نہیں ہے وہاں ہم ہوت سکھیں پس اسے سیکھ بھی سکھتے ہیں اگر ہی مت کریں تو پس چلیں آج کے لیکنہ ہی اللہ حافظ آج کے لینے per م